اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو این ایناڈر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک فریش چارمنگ ایز یوزیل فرینڈز میں آپ کو آج کے ویلوگ کا تھوڑا بتا دوں کہ آج کے ویلوگ پہ جو ہے میں آپ کو سیفائر کی جو ان کی سیل ہوتی ہے فلیٹ 50% آف اس میں کیا ہوا اور لوگوں نے کیسی شاپنگ کی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس کا ریویو دوں گی اور اس کے علاوہ میں تھوڑا سا ڈائیٹ پلان اپنا وہ کر رہی تھی اس کو فوکس کر رہی تھی کہ چار پانچ کے جی جو ہے وہ بیٹ تھوڑا سا کم ہونا چاہیے سو اس کے لیے میں کیا لے کے آئیں ہوں یہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور نیکسٹ ویڈیو سے میں تھوڑا بہت آپ کے ساتھ جو اپنا میرے ڈائیٹ پلان چینج کرنا ہے اس کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھاتی رہوں گی کہ ہمیں کیسے اپنا ویٹ کم کرنا چاہیے فرنڈز تو یہ رہے کریلے جو کہ میں نے ایک مہینہ پہلے فریز کیے تھے ان کی خوبصورت رنگت سے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ اتنے فریش ہیں اتنے فریش ہیں کہ جیسے میں نے رات کو ہی کل کاٹ کے جو ہے وہ اس کو فریز کیا ہے سو ہم آلموسٹ ٹو تری منس تک اس کو سیف کر سکتے ہیں اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ بھی بالکل نہیں بدلتا سو آج میں بنانے لگی تھی کریلے گوش تو اس کو کریلوں کو میں نے نکال کے تھوڑی دیر فریزر میں اسے تو اس کو رکھ دیا ہے سو یہ تھوڑا سا نورمل اپنے اس پر ٹیپریچر پی آئیں گے تو اس کو نمک وغیرہ لگا کے پھر میں واش کر کے تو کریلے گوش جو ہے وہ بناؤں گی بہت سی خواتین جو ہیں ان کی فیورٹ ڈش کریلے گوش ہوتی ہے لیکن اکثر مردوں کو یہ ڈش پسند نہیں ہوتی سب ہی خواتین کو جو ہے وہ سمارٹ ہونے کے بڑا شوق ہوتا ہے اسی طرح مجھے بھی میرا ایسا اتنا ویٹ گین میں نے تو نہیں کیا کیونکہ میں ساتھ ساتھ ہی اس کو بیلنس کر لیتی ہوں لیکن پھر بھی میں تقریباً چار سے پانچ کیجی جو ہے وہ وزن کم کرنا چاہ رہی تھی تو اس کے لیے میں کیا ڈائیٹ پلان فالو کروں گی یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تھا کہ آپ میں سے بھی جو لوگ ڈائیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ وہ کیسے سمارٹ ہو سکتے ہیں مزددار قسم کے کریلے کو جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ان کا کلر جو ہے وہ کتنا زیادہ خوبصورت آیا اور گرما گرم روٹی کے ساتھ کھانے کا تو اس کا مزہ ہی جو ہے وہ اپنا ہے فرینڈز ڈائیٹنگ کرنا ہے میں آپ کو بتا رہی کی تو ڈائیٹنگ کے لئے جو ہے وہ میں مطلب ایک کمپلیٹ وان منھ کی آلموس ڈائیٹنگ کروں گی جس میں میں براؤن رائس لے کے آئیں ہوں اور گرین ٹی اس کا میں زیادہ جو ہے وہ گرین ٹی کا بہت زیادہ انٹیک کروں گی اور روٹی بغیرہ کچھ خاص نہیں لوں گی اور براؤن رائس جو ہیں وہ وائٹ رائس بہت زیادہ فیٹس اور ہمارا جو مٹاپا ہے وہ زیادہ وائٹ رائس سے ہی آتا ہے سو اس کو میں نے کٹ آف کر دیا ڈائیٹ سے اور اس کی جگہ میں یہ براؤن رائس لے آئیں ہوں اور گرین ٹی لے آئیں ہوں سو نیکسٹ بلوکس میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کیس کو کیسے ہم بنائیں گے سو فرینڈز ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ براؤٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو میں نے یہ ہی پلان کیا ہے اپنا کچھ سکیجول کہ ایوننگ میں جو ہے وہ میں 40 منٹس دیلی مست میں نے وارک کرنی ہی کرنی ہے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بارننگ میں کچھ یوگا وغیرہ کر لیا کروں گی جب بچے سوئے ہوتے ہیں اور بریک فاسٹ کا کوئی تنا وہ نہیں ہوتا تھوڑا ٹائم لی اٹھ کے تو میں یوگا کر لیا کروں گی 15 to 20 منٹس کیونکہ ورک آؤٹ جو ہے وہ ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ ایک ڈائیٹ پلان فولو کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا ورک آؤٹ روٹین بھی جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے کیونکہ پھر تو آپ کھانا پینہ چھوڑی رکھیں گے اور اس کا کوئی کھانا پینہ چھوڑنے کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جتنا جلدی آپ کو ورک آؤٹ کے ساتھ اثر پڑتا ہے سو یہ اب ہم کریں گے ساتھ ساتھ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی فرنڈز میں آپ کو ایک بہت اچھی یہ دکھا رہی ہوں اونین آئل یہ میں نے سعید گنی کا منگوایا تھا اونین آئل اور ڈارک سرکل کریم اور اپڈن میرے بہت زیادہ اس موسم میں بلکہ اکثر ہی لوگوں کا برسات کے موسم میں بہت زیادہ ہیر فال ہو رہا ہوتا ہے سو مجھے کچھ بچوں کی چھوٹیوں وغیرہ کے بدہ سے ٹائم کی بڑی شورٹیج تھی تو میں اس وجہ سے اونین آئل خود گھر میں نہیں بنا سکی لیکن تو اکثر میں بنا لے جو سو میں نے یہ یوز کیا ہے اور میں اس کا آپ کو ریویو دوں گی اور آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ کا بہت زیادہ ہیر فال ہو رہا ہے تو یہ بڑا ایک نومیکل سا ہے فور ہنڈرڈ کا ای تنک سو تو یہ آپ لگائیں اپنے بالوں میں ٹوائس آ ویک تھرائس آ ویک لگائیں ذرا پیازوں کی تھوڑی سی سمیل آئے گی اس کو آپ کو برداشت کرنا بڑے گا لیکن بال جو ہے وہ آپ کی گرنا بلکل بند ہو جائیں گے سو یہ ایک میں نے منگوایا تھا اپٹن کچھ مڈمکس وغیرہ سے میں نے سوچا تھوڑا ہٹ کے جو ہے بیسن اور مڈمکس سے کچھ یوز کیا جائے سو اپٹن اور ڈارک سرکلز کی کریم اس کی جو ہے وہ بہت اچھی رہی ہے تو آپ لوگ بھی اس کو یوز کریں اور اپنے پھر کمینٹ سے مجھے بتائیا کہ کیسا ایفیکٹ آیا میرے سے کیا ہوا گلاس ٹوٹ گیا میں جا رہی تھی ٹری میں کچھن میں گلاس وغیرہ لے کے ٹری سے میرے سے ایک گلاس گرائے اور ان بچوں کو دیکھیں یہ اتنا ہسے ہیں اتنا ہسے ہیں کہتے ہیں شکر ہے کہ ماما سے گلاس ٹوٹا ہے اگر ہم سے گلاس ٹوٹا ہوتا تو ماما نے ہمیں اتنا ڈانٹنا تھا اتنا ڈانٹنا تھا ماما جا رہی تھی اب یہ پوری بات ایک سیرین کریں کہ ماما جا رہی تھی ماما کے ہاتھ میں موبائل تھا ماما موبائل کو دیکھ رہی تھی اور ماما نے گلاس توڑ دیا سو میری جو ہو گئی بہت بینڈ بجائی پھر ان بچوں نے سب نے مل کے کیونکہ یہ خود تو جی تو ہی وہ ڈانٹ سے بہت زیادہ بچ گئے ہمارے گھر میں ہر دوسرے دن چودہ اگست کی کوئی نہ کوئی چیز آئی ہوتی ہے جب تک چودہ اگست نے گزر نہیں جانا نا ازلان نے پورا انڈیپینڈنٹ سٹی جو ہے وہ سلیبریٹ ڈیلی جو ہے کرتے ہی رہنا ہے جو کہ یکا مگست سے شروع ہو چکا ہوئے تو بس ہر طرف جھنڈو والی چیزیں جو ہیں وہ پڑی ہوتی ہیں یہ ہماری جو ہے سب سے زیادہ محببل وطنی ہے اور دوسری محببل وطنی نہیں سفائر سے محببت دیکھنے کہ اتنا زیادہ رش اتنا زیادہ رش سیل بہت اچھی تھی جو سٹیچ تھے ان پر ریڈی ٹی ویئر پر تو 50% آف تھا اور یہ 1200 سے سٹارٹ ہو رہے تھے میں آپ کو دکھاؤں گی پیسز جو کہ شاپنگ میں لیے گئے ہیں تو جو انسٹیچ تھے ان پر 30% تھی انسٹیچ جو نوملی تھے وہ 3300 سے سٹارٹ ہو رہے تھے پرنٹڈ اور باقی ایمبروائٹڈ والے جو تھے وہ 4500 سے سٹارٹ ہو رہے تھے مطلب 30% آف تھا اس پر تو یہ چندے ایک جو ہیں یہ لیے ہیں ڈیلی ویئر کے بڑے اچھے مل گئے تھے یہ مجھے 25 25 میں جو ہے یہ 3 پیس سوٹ لون کے مل گئے یہ دیکھیں یہ تھا 4 1000 میں مل گیا یہ 5 4000 4000 اتنے میں مل گئے اور باقی 3 پیس لون کے سوٹ جو تھے وہ 2500 ایچ مل گیا اور شرٹس جو تھی یہ 2 کے مطلب یہ 44000 کی شرٹس تھی جو 22000 میں مجھے مل گئیں تو وہ میں نے 3 4 شرٹس جو تھیں یہ اس میں سے میں اٹھا لیں سفائر کیا کپڑا بڑا اچھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کی سٹیچنگ بہت اچھے اس لئے مجھے بہت زیادہ یہ پچند ہے اوکے فرینڈ اب ہوگی نیکسٹ ولوگ ملاق ہے سٹیچنگ